ہلو ویلکم بیک تو مائی چینل تو آج کی ویڈیو میں ہم نے سائن اپ اور لاغ ان سسٹم دونوں ایک ساتھ کریئٹ کرنے ہیں ان کی سپیڈ کوڈ ویڈیو آلریڈ میرے چینل کے اوپر آفیلیبل ہے اس ڈیزائن کی تو فرسٹ آف آل ہم سائن اپ کا سسٹم بنائیں گے دن اس کو موو کر کے ہم لاغ ان کی اوپر جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے ڈیزائنر پار سارا کمپلیٹ کیا ہوا ہے میں صرف یہاں پر پروگرام لکھوں گا ٹھیک ہے فنکشن لکھوں گا اور اس کو آگے پروسیڈ کریں گے یہ ہمارا سائن اپ ہے سائن اپ میں ہم صرف چار فیلڈ لے رہے ہیں یوزر نیم سوری فول نیم ای میل پاسورڈ این اس کا ریفر کو رائٹ اور ابھی ہمیں اس کو اپنی ڈیٹا بیس میں سٹور کرنا ہے ڈیٹا بیس میں آپ کو دیکھا د رہتا ہوں ڈیٹا بیس آل ریڈی میں نے بنا رکھا ہے اس کے اندر میں نے ٹیسٹ بھی کر رکھا تاکہ ہماری ویڈیو کی لیندھ تھوڑی کام رہے بھی پروپلم وغیرہ نہ آئے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کام شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل ہم سائن اپ کا سسٹم بنائیں گے ٹھیک ہے سائن اپ کا جو سسٹم ہوگا ابھی ہمیں ایک کلاس کریٹ کرتے ہیں آپ سبھی کو کلاس کا پتہ ہے کلاس کیا چیز ہوتی ہے یہاں پر میں اس کا نام رکھوں گا رکھوں گ مجھے یہ نام بس ٹھیک لگتا ہے میں فیلال نل سیفٹی کو تھوڑا پریفر نہیں کر رہا میں ویڈو نل سیفٹی یوز کو یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پر فائنل اور ہمیں یہاں پر کتنی چیزیں چاہیے ایک فل نیم چاہیے ای میل چاہیے پاسورٹ چاہیے ان اس کا ریفر کوٹ چاہیے ٹھیک ہے ان سیمپل اپلائن ہمیں چار چیزیں چاہیے تو ہم یہاں پر چار ٹھیک ہے چار ویریبل بنائیں گے میں تھوڑا شورٹ کٹ ی ٹھیک ہے اور اب ہم ان کے نام لکھ دیتے ہیں پہلے میں ہمیں نیم چاہیے دوسرے میں ہمیں ای میل چاہیے تیسرے میں ہمیں پاسورٹ چاہیے انڈ اپلائن چاہیے ٹھیک ہے جو مطلب کے ریفر کوٹ ابھی میں اس کا کنسٹرکٹر کر لیتا ہوں تو آپ نے ٹینسن نہیں لینی کیے کیا چیزیں بول رہا ہے جس آپ نے دیکھنی ہے آپ کو سمجھ آ جائیں گے بعد میں جب آپ اس کو پریکٹیکل خود اپنے پروجیکٹ میں کریں گے تو یہاں پر میں اس کا کنسٹرکٹر بنا رہا ہوں بیاسے بھی بنا سکتا ہوں لیکن میں فلحال اس کو سب کچھ مینویلی لکھ رہا ہوں تھوڑی پریکٹس اچھی رہتی ہے بندیوں کو بھولتی نہیں ہے باتیں جلتی ابھی میں ان سبھی کو ریکوائیڈ کروں کیونکہ فلحال یہ آپشنل ہیں ٹھیک ہے آپ پاس نہ بھی کرو گے تو کام چل جائے گا لیکن ہمیں ریکوائیڈ ہے کہ اگر آپ اس ان ویلیوز کو پاس نہیں کرتے تو آپ کا یہ جو کام ہے یہ ورک نہیں کرے گا رائٹ ابھی ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر ایک پیکج امپورٹ کرنا ہوگا وہ ہے ھٹی ٹی پی ڈانٹ 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 یہاں پر یہ والا پیکج جو ہے وہ آگلیبیل ہے آپ اس کو انسٹالل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلی موو کرتے ہیں یہاں سے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک فیوچر لینا ہوگا ہے لائک کے اب ہم یہاں پر جب ریکویسٹ بیلڈ کریں گے تو کچھ ٹائم لگائے گا ٹھیک ہے کچھ ٹائم لگائے گا ایک سیکنڈ لگائے دو سیکنڈ لگائے دیپینڈ کرتا ہے کہ یوزر کا انٹرینٹ کتنا فاسٹ ہے اور آپ کا جو ساور ہے جہاں پہ آپ نے اپنی ساور فائلز ہوسٹ کی ہوئی ہیں وہ کتنا فاسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہمیں تو انسٹنٹ بیلی تھوڑی ملے گی ہمیں کچھ سیکنڈ کا بیچ میں انتظار کرنا پڑے گا وہ ہی اسی کے لئے اس لئے کو ہم فیوچر بولتے ہیں فلیٹر میں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پر فیوچر لکھوں گا فیوچر کے اندر مجھے سٹرنگ میں ویلیو چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو ریسپونس آئے گا وہ بھی وہ جو ہے وہ کوئی مطلب کہ ایک کوئی ایرے نہیں آئے گا سیمپل آپ کو سکسس یا انویلڈ کا ہی آئے گا اس لئے میں یہاں پر جو ریٹرن ٹائپ ہے وہ میں سٹرنگ لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کا نام رکھ دوں گا اس فرمشن کا نام رکھ دوں گا ریجسٹر اور اس کو مجھے اے سنکرونس کریٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے ابھی یہاں پر میں ایک فائنل ویری ابل ہوں گا آہ جس میں ہم اپنی ریکھی اس ویٹھ کروں گا نام ہوئے خ sequence اس ویٹھ کریں گی نا جب یہ ریکس ہم اپنی ویٹھ کر رہا ہوگا تب تک یہ ویری ابل جو ہے انتظار کرے گا ویلی ہو گی اس کے بعد آگے والا کام جا ہو برو سیس ہو تھیگ ہے فرما لکھا ڈوڈ پوسٹ ٹھیک ہے کیمکہ ہم پوٹسز کر رہیں میری جو سرب قلید between پوزش ہے یوں مقرد ہے ی توی یوں کر نول ہز ج rewriterukt آ ہوس بار کر رہے ہیں بھر اسی اس کی لاغن ڈیٹیل لے کے ہم اپنے جو ہے اس کا اکاؤنٹ لاغن کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ابھی ہمیں اپنا یو آرل دینا ہمارا سرور کا یو آرل کہاں ہے ٹھیک ہے تو میرے پاس آلری سرور کا یو آرل بھی ہے میں آپ کو دیکھا بھی دیتا ہوں ٹینکشن والی بات نہیں ہے اور یہ مجھے سائن اپ کا چاہیے اور باڈی مجھے پاس کرنی ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ باڈی کیا چیز ہے پہلے میں آپ کو اپنا صحبہ دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ یہ میری کلائنٹ کی فائل ہے ٹھیک ہے ملکہ میرا ای پی آئی ہے جن اس کے آگے میرے فو سب فولڈرز ہیں ان کے اندر میری فائلز بڑھیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ میری جو تھی وہ ای پی آئی تھی آپ ویڈیو پاس کر کے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی یہ باڈی کیا ہے ہم اپنے پارمیٹر پاس کریں گے like ای میل اس کا نیم اس کا پاس ورڈز کا ریفر کو ٹھیک ہے تو یہاں پر پاس کرنے کے لیے ہمیں ایسا سٹرنگ لینی ہوگی پہلے میں ہم ای میل پاس کر دیں گے پاس کر دیں گے سیکنڈ میں ہم اپنا پاس کریں گے نیم پاس کر دیں گے تھرڈ وان کے اندر ہم پاس ورڈ کو پاس کریں گے اور فورت میں ہم پاس کریں پرمیٹر کے نام لکھ دیں گے پرمیٹر کے نام مجھے زبانی یاد ہیں لیکن بیسٹ پریکٹس جو ہے وہ آپ اپنے سرور سے لو نام جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس جو ایمیل ہے وہ ایمیل اس طرح ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ان کی نام پیسٹ کروں گا پاسورڈ کا جو ہے وہ میں یہاں پر پاسورڈ پیسٹ کروں گا فل نیم کا میں یہاں پر فل نیم پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے جہاں پر ہماری یوزر کا نیم جائے گا یہ میرے ویریبلز ہے میرے سرور کے اندر ٹھیک ہے مجھے سیم تو سیم پاس کرنے ہوں اگر میں ان میں غلطی کرتا ہوں تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ نہیں جائے گا ٹھیک ہے میرے سرور کو تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پر ہمیں اس کو چیک کرنا ہے کہ جو ریسپونس آ رہا وہ کیا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر لکھوں گا ریسپونس ڈوٹ فیریبلز کا نیم ڈوٹ звtsuko ڈ ٹھیک ہے آہ آ sڈوری یہاں پر مجھے چیک کرنا تھا میں اس کو یہاں پر ہم ایپ آلس کندیشن ڈیüz یوز کریں گے اور اس میں ہوں کریں گےرسپونس ڈอٹ fonctionne ہم ہمچی کریں گے کچھ ہمارے سرور کا ہماری سرور کے ساتھ ہماری اپلیکیشن انٹریکٹ کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک اگر انٹریکٹ کیا تو ٹھیک ہم آگے پروسوار کریں گے اگر انٹریکٹ نہیں کیا تھوہم گے ٹھیک ہے تاکہ time user کو ایک ایرل اور سکffect ہے تو یہاں پر میں nämہے آلریٹ بنایا رکھا ہے آہ آہ کے لسٹ بنا رکھیا跡 وزسکسٹس میں آیے ہی بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیا ہے جب ہمارا کنیکشن صحیح مطلق کو جاتا ہے تو اس کا جو آہ سکساس کوڈ ہوتا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی رایا ہوتے ہیں تو اس کا فائی ہندرڈ میں ہوتا ہے تری ہندیر اijdر احدر میاشı تو ہے ہندیر ڈی جو کوڈ ہوتا ہے وہ ٹو ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کا سکسیس کوڈ جو ہے وہ ٹو ہنڈرڈ کے برابر رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ میں نے یہاں پر اپنے سارے جو ہیں وہ ایرر آل ریڈی وہ رکھے ہوئے ہیں جو ریسپونس مجھے میرا سرور ہی دن کرے گا رائٹ تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ یہ جو لائن آف کوڈ ہے اس کا مطلب کہا ہے کہ اگر ہمارا کنیکشن سکسیس ہو جاتا ہے مطلب کہ ہماری اپلیکیشن نے ہماری سرور کے ساتھ اگر انٹریکٹ کیا ہے تو آگے ہم ایک اور فائنل بیریابل لیں گے اس میں لیں گے ریزلٹ اور اس کو اس ایکول ٹو رکھیں گے جیسن ڈاڈی کوڈ ٹھیک ہے میرا جو سرور ہے وہ جیسن میں ڈیٹا ریٹن کر رہا ہے اور جیسن میں کیسے کر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں جیسن ڈیٹا جو میرا جیسن میں انکوڈڈ ہے ٹھیک ہے مجھے اس ڈیٹا کو ڈی کوڈ کرنا ہے تاکہ وہ شو ہو ٹھیک ہے وہ کیا مللہ ریسپونس کیا ہے سرور نے ریسپونس کیا ریٹن کیا ہے ریسپونس ڈاڈ باڈی اب یہ جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کو جیسن فارمٹ سے ڈی کوڈ کر دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں ایک اور کنڈیشن لگاؤں گا اور میں اس میں چیک کروں گا کہ ریزلٹ اگر ایرر نہیں ہے اس کے اندر تو میں اس میں ڈیٹ یہاں سے ریٹن کر دوں گا ریسپونس ڈی بی ڈاڈ اگر انویلڈ نہیں ہے ساری یہاں بھی ہم ڈیٹ جو ہنا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ریٹن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ریٹن میں آ جائے گا ریزلٹ رائیٹ یہ ہمارا جو ریزلٹ ہے وہ ریٹن ہوگیا آرائیٹ یہ ہم نے یہاں سے اپنا ڈیٹا جو ہے وہ ریٹن کر دیا اگر ہمارا کنیکشن صحیح سے کمپلیٹ نہیں ہوتا تو یہاں پر میں ایک اور کنڈیشن لکھوں گا اور یہاں سے میں ایرر جو ہے وہ ریٹن کروں گا ایرر میں کیا ریٹن کروں گا میں ایرر ریٹن کر دوں گا کہ یہاں پر ایرر آ رہا ہے اب یہ تو ہم نے کر لیا لیکن میں اس سبھی چیز کو کٹ کر دوں گا اور یہاں سے اس کو ٹرائی کیس کے اندر ڈال دوں گا کہ اگر اس کو کوئی بھی مسئلہ آتا ہے اور اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے تو یہ ہمیں ڈریکٹ ایرر شو مطلب کہ ہمارے اسیپشن نہ ہمیں شو کر دے اس بلکہ اس کو یہاں پر ہم کوئی بھی انپوٹ شو کر سکتے ہیں کہ کوئی ایرر آ رہا یوزر کو ٹھیک ہے یہ ہمارا سرور سائٹ کا کام ہو گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس ڈی بی کو ریکویسٹ کرنی ہے جو ہم نے یہاں پر ڈیٹا بلڈ کیا ہے ہمیں اس کا بتانا ہے سرور کو ٹھیک ہے تو میں فیلحال پروائیڈر یوز کر رہا ہوں تو میں پروائیڈر کے اندر سے کنیکشن کریٹ کروں گا ٹھیک ہے تو بائی ڈی پول یہاں پر میں نے ساری سارا کام کیا ہوا ہے تو یہاں پر میں رکھوں گا ریجسٹر ڈی بی اور اس کے آگے یہاں پر جو بھی ہمارا ریسپونس آئے گا میں یہاں پر ریسپونس پرینٹ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ریسپونس جو آئے گا وہ ہمارا ہم اپنے ویلیو والے ویلیبل میں سٹور کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم اس کو کلوز کر دیں گے سمی پولن لگا یہ ہمارا ایک ویلیو ہے ٹھیک ہے یہاں پر جو بھی ویلیو آئے گی وہ یہاں پر شو کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو پرینٹ کریں گے یہاں ہمارے ڈی بگ کانسول کے اندر ابھی یہاں پر ہمیں کچھ ایرر آ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ ملو کے جو ریکوائیڈ پیرامیٹر ہیں وہ پاس نہیں کیے جس کی وجہ سے ہمارا اس سٹم کام بھی نہیں کرے گا تو یہاں پر پہلا ہم نے نیم رکھا تھا یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہم نے نیم رکھا تھا یہ ہمیں چاروں ویریبل جو ہے پیرامیٹر ایزا پیرامیٹر پاس کرنے ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اپنے کنٹرولر سے ویلیو لوں گا ٹھیک ہے کہ ہم یہاں پر جو بھی انپوٹ کریں گے وہ اس کے ٹیکسٹ ایڈٹنگ کنٹرولر کے انظر جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر لیں گے آ آ آ آ نیم کنٹرولر آ 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 ایمیل کنٹرولر ڈاٹ ٹاکس ٹھیک ہے ٹاکس ہمیں ایک سٹرنگ ڈیٹن کرتا ہے جو بھی ہم نے وہاں پہ ٹائپ گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آئے گا ریفر کوڈ ریفر ڈاٹ ٹاکسٹ ابھی ہمارا سرور کا کنیکشن ہو جو گا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہمیں کچھ ویلیو انپوٹ کرنے ہوگا یہاں پر ہمیں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ آہ وان ٹو وان ٹو میل میل میں لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ وان ٹو وان ٹو ڈ وان ٹو ٹو آئے گمال ڈاٹ کام ڈال دیتے ہیں تیسٹ ای مل ہے کوئی ای ٹیل ای میل نہیں ہے ٹک آپ اس پر مجھے میل مد کرنا پاسورڈ میں میں رکھ دوں گا پاس رکھ دوں گا ٹیسٹ وان ٹو وان ٹو وائٹ اور میں اس کو یہاں سے شو بھی کر دیتا ہوں کہ میں نے کیا پاسور رکھا سوری میں ٹیسٹ لکھنا تھا وان ٹو وان ٹو یہاں بھر بھی سیم ہے ٹیسٹ اور یہ دونوں پاسورڈ سیم ہو گئیں یہاں پر لکھ جائیں گے وان ٹو وان ٹو یہ میں اس لئے لکھ رہا ہوں تھا کہ جب ہم سرور میں چیک کریں گے تو ہمیں وہاں پر شو ہونا چاہیے کہ یہ ویلیو ہم نے ابھی انپوٹ کیا ٹھیک ہے ابھی جیسے میں کریئیٹ اکاؤنٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہاں پر ویلیو ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ آئے گا ریسپونس مطلب کی سکسیس ہمارا اکاؤنٹ سکسیس فولی ریجسٹر ہو چکا ہے ابھی ہم اپنا صحابہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ابھی ہمارے پاس ایک ہی ریکارڈ ہے جیسے میں اس کو ریفریش کروں گا تو ہمارے پاس یہاں پر ایک سیکنڈ ریکارڈ بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای میل بھی آ چکا ہے ہم نے جو لکھا تھا ٹیسٹ پاسورڈ پول نیم اس کا ریفر کوڈ یہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یہ سائن اپ سسٹم ہے یہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم بیلڈ کریں کے ریکویسٹ لاغن ڈی بی کی ٹھیک ہے یہاں پر میں ایک اور کلاس کریٹ کروں گا کلاس کا جو نام ہے وہ میں رکھوں گا لاغن ڈی بی میں اس لیے لگتا ہوں کہ میں نے ایک ہی نام سے مختلف کلاسز بنائی ہوتی ہیں لاغن سکرین لاغن پروائیڈر لاغن ہیلپ تو یہ کافی کنفیوزنگ ہو جاتا ہے اس لیے میں ساتھ میں اس کی ٹائپ ڈی فائن کر دیتا ہوں کہ اب یہ ڈی بی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹا بیس ہے اگر اس کا کوئی اور ہے تو وہ مجھے سمجھ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں یہاں پر دو وائیبل انیشلائز کرواؤں گا ایک ہوگا ای میل کا کیونکہ ہم جب لاغن کریں گے تو میں صرف دو ہی چیزیں لے رہا ہوں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ لاغن کے اندر ای میل اور پاسورڈ میں لے رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر صرف مجھے دو ہی چیزیں چاہیے اور ان کی مٹننگ ٹائپ بھی جو ہے وہ میں نے بتا دیا ہے اور یہاں پر کرنے کی پاسورڈ آرائیٹ میں اس کا یہاں پر کنسٹرکٹر ابھی پہلے میں نے خود لکھا تھا اس بار میں یہاں پر کلک کر کے اس کا کنسٹرکٹر بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح یہ انسٹنٹ بن گیا اور میں اس کو ایزا ریکوائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے کہ ہمیں ان کی ویلیو بھی لازمی ہے پاس کرنا اگر آپ اس کی ویلیو پاس نہیں کرتے تو یہ نہیں جلے گا تو یہاں پر ہم اس کی ویلیو کو پاس کر دیا میں نے یہ ہو گیا اس کا بھی جو ہمارے پاس رسپونس ہے وہ بھی لیٹ آئے گا اس کے لیے بھی ہم فیوچر یوز کریں گے آپ اکیلا فیوچر لکھے آگے یہاں پر لاؤگین لکھ کے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم اس کو سنکرونس بنا دیں اور آگے اپنا آپ یہاں پہ لوجک لکھ سکتے ہیں جس طرح کہ میں نے اس کے اندر یہاں فیوچر کے ساتھ ٹائپ سٹرنگ بتائی تھی یہ اس لیے ہم ٹائپ بتاتے ہیں تاکہ ہمارا جو یوزر ایکسپینس ہے وہ ٹھیک رہے ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا جو سرور ہے وہ کیا رنٹ کروڑا ایک سٹرنگ ریڈن کر رہا ہے ایک انٹیجر ریڈن کر رہا ہے یا ایک کوئی پچر ریٹن کر رہا ہے جو بھی ریٹن کر رہا ہے اگر آپ کو ٹائپ پتا ہے تو آپ پہ ڈیفی لیجو الی تائپ اس کو بتائیں ٹھیک ہے تو مجھے پتا ہے کہ میرا سرور جو ہے وہ سٹرنگ ریڈن کرئے گا ٹھیک ہے جہاں تو ان کی بیڈگ ر ہو iets ایا سقساس کا رغرار ہو گا ٹھیک ہے سوری سکساس کا کوڑ ہوگا تو یہاں پر بھی میں سیم ایچ ٹی ٹی پی کی کلاس امپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے ایچ ٹی ٹی پی ڈاٹ ڈاٹ ایچ ٹی ٹی پی ٹھیک ہے ابھی ہم اپنی ریکویسٹ بیلڈ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر ریکویسٹ بیلڈ کریں گے سیم ایتھڑ ہے صرف فائنل ویریابل لینا ہے اس میں اس کا نام ریسپونس رکھ دیں then wait wait کریں ایچ ٹی پی ڈاٹ پوسٹ یہاں پر میرا ایپ کا میرا لاغن کا اپ آئے گا اس میں آئے گا اپ آئی ڈاٹ لاغن اپ آئی ڈاٹ لاغن اپ آئی ڈاٹ میرے پاس شاید کچھ اسی طرح سے تھا آہ یہ رہی لاغن اپ آئی میں اس میں بھی پیرامیٹر پاس کرنے ہیں اس لیے میں باڈی والا پیرامیٹر بھی یوز کروں گا ٹھیک ہے اور میں اس کو سمی کولن لگا کے بند کر دوں گا done body کے اندر بھی ہم کچھ پیرامیٹر پاس کریں گے اور پہلا ہوگا ہمارا ای میل کا اس کے بعد سیکنڈ پارامیٹر جو ہے وہ ہمارا پاسورڈ کا ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں پارامیٹر ہم نے یہاں پہ بتایا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اور یہ والا دیکھیں یہاں پہ میں یہاں سے لے رہا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی ان کی بھی دیکھ لیتے ہیں ان کے پارامیٹر ٹھیک ہے تاکہ ہم سے بعد میں پیر پرابلم نہ ہو ای میل جو ہے وہ اس اکول ٹو ای میل اور یہ بہت ایسی ہے فلیٹر میں بہت ایسی ہے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں پاسورڈ ہو گیا ابھی میں یہاں پر ایک اور کام کروں گا ایسا پروفیشنل ڈیویلپر فائنل او سوری یہاں پر میں اف کنڈیشن ڈیوز کروں کہ ہر بڑھ میں بھول جاتا ہوں یہ پتہ نہیں ویڈیو بناتے وقت کیا ہو جاتا ہے ہمیں اس کا status چیک کرنا ہے کہ ہمارا ڈیٹا بیس نے انٹریکٹ کیا یا نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ڈیٹا بیس نے انٹریکٹ کیا ہے ہم 200 کا کوڈ چیک کریں گے اگر انٹریکٹ کیا ہے تو ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس ریزلٹ کو جو ہے ریسپونس کو ڈی کوڈ کر دیں گے کیونکہ یہ بھی جیسن میں ڈی کوڈڈ ہے تو ان کوڈڈ ہے سوری تو یہاں پر میں کر دوں گا ریسپونس ڈاٹ باڈی ٹھیک ہے اس کی جو بھی باڈی آئے گا ہم اس کو ڈی کوڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ہم یہاں سے باڈی کو ریٹن بھی کر دیں گے ریزلٹ رائٹ اگر ہمیں کوئی ایرر آتا ہے تو ہم یہاں سے ایرر بھی پاس کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر بائے ایلس یہاں پر ہم پاس کر دیں گے اگر ہمیں کوئی ایرر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے اٹھاؤں گا اور اس کو میں ٹرائی کچھ کے انتر ایڈ کر دوں گا یہ اس اپشن ہینڈلر اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے میں بتا رہا ہوں ایک بار اور اس کو یہاں پر ایڈ کر دیا اور یہ ہمارا کام ختم ابھی لاغن کے لئے بھی میں پروائیڈر یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے پروائیڈر والی اپروچ یوز کر رہا ہوں یہاں پر میں سیمپل میں نے سب کچھ کر رکھا یہاں پر میں لکھوں گا لاغن ڈی بی ڈا 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 ہے وہ کہہ رہا کہ آپ نے جو پیرامیٹر کو ریکوائیڈ کیا ہے اس کو آپ پاس کریں تو یہاں پر میں کرتا ہوں گا پاس کنٹرولر ڈاٹ ایکس جب بھی میں پاسورٹ لکھوں گا وہ یہاں پر شو ہوگا ای میل اور ای میل میں بھی ای میل کنٹرولر ڈاٹ ایکس ٹھیک ہے تو ابھی ہم ریکوازٹ بیلڈ کرتے ہیں ڈیٹا بیس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ریسپونس کرتا ہے ہمیں تو یہاں پر میں نے جو ای میل یوز کیا تھا وہ میں سیم ٹو وہ دے یہاں سے کپی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر64 میرے خواہل سے یہاں سے پیسٹ نہیں ہوگا ہمیں کھوٹھ ل sä canciónمار پورا ہمارا pass break علم ٹواkkord ٹاکس ٹاکست ھ harassment گروہ میں ہمارا سکس سکس کےخار میں ہر ہمارا جانگے ہمارا ٹھیکچئے انو مرہب کریں ریکنی واقعہ سکس اس کا تو اس طرح یہ اپی آئی کام کرتی ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس اپی آئی کے بارے میں اگر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں بتایا تو میرے چینل پر دیکھیں آل ریڈی میں تین ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں اسی کے ریلیٹڈ تھانکیو زو مچ اپنا خیار رکھئے گا گوڈ بائی ملتے نیکس ویڈیو